بسم اللہ الرحمن الرحیم پیتریٹیوٹر ڈاٹ کام ہے خوش آمدید ویورز اب جبکہ ہم ویمپ سرور کو اپنے لوکل مشین پر انسٹال کر چکے ہیں تو ہمیں چند ایک سیٹنگز جو ہے وہ چینج کرنا ہے اپنی کچھ فائلز کی جس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے پی ایچ پی میں کام شروع کر سکتے ہیں سب سے پہلی بار ویورز یہ ہے کہ ہم نے ویمپ سرور انسٹال تو کر دیا لیکن اس وقت ویمپ سرور رن نہیں کر رہا چل نہیں رہا اس کو اگر آپ ایک مرتبہ کلک کریں گے اس کوئی کلانچ کے بٹن پر تو سٹارٹ آل سرورسز کا بٹن آپ کے پاس موجود ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں جب آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے دیکھیں یہ ویمپ سرور کا جو بٹن تھا وہ گرین ہو گیا ریٹس ایک مینز ناو ایٹ ایکٹر اب ویورز ہمیں دیکھیں ہمارے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں اپاچی پی ایچ پی اور مای سیکول ان تینوں چیزوں کی ایک کانفیگریشن فائل ہے کانفیگریشن فائل سمبرار ایک ایسی فائل ہوتی ہے جس میں ان ہر اپلیگیشن کی سیٹنگز سیو ہوتی ہیں بای ڈیفارٹ جو سیٹنگز گیمن ہوتی ہے بس ان پی ایچ پی کی ہوئی آپ کے پاس آئی ای ای نائی کے نام سے ایک فائل ہے آئی ای نائی ہمیشہ کانفیگریشن فائل ہوا کرتی ہے اور یہ فائل almost تمام software میں موجود ہوتی ہے جس میں INI file کے اندر basically کسی بھی application یا software کے متعلقہ جو default information ہوتی ہیں وہ save ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ اگر اس وقت PHP کی settings دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس PHP کی settings کے menu موجود ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چند ایک چیزیں checked ہیں اور چند ایک چیزیں unchecked ہیں basically یہ جو چیزیں checked ہیں اور یہ جو چیزیں unchecked ہیں یہ سب چیزیں base کر رہی ہیں آپ کی php.ini file اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس tutorial میں php.ini file کو edit کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے جو versions php کے تھے اس میں ہمیں چند ایک changes کرنا پڑتی تھی لیکن اب جو latest version php کا ہے اس میں وہ required changes پہلے سے انہوں نے کر جئی ہیں اسی طرح php کی طرح آپ کے پاس mysql کے لئے آپ کے پاس ini file موجود ہے اور apache کی بھی آپ کے پاس ایک file موجود ہے لیکن apache کی file ini نہیں بلکہ dot config کے نام سے جو آپ کے پاس httpd.conf کے نام سے آپ کے پاس file موجود ہے basically اس وقت ہمیں جو second change کرنا ہے وہ کرنا ہے mysql کی weaver جب آپ install کرتے ہیں اس complete package کو اس میں آپ کے ساتھ آپ کا php کی application بھی install ہو چکی ہے apache بھی جو کے web server ہے اور mysql جو کے database server ہے تو آپ نے اپنے database کو save کرنا ہے اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر ہم my console php my console mysql console کو click کرتے ہیں اور دیکھیں وہ آپ سے password مانگ رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا just enter کرتا ہوں enter کا وضل پیس کرتا ہوں اور میں اپنے database میں پہنچ چکا ہوں دیکھیں mysql کا database جو open ہو چکا ہے it means کہ ابھی میرا یہ database insecure ہے میں نے اس کو secure نہیں کیا یہ by default اس کا کوئی password موجود نہیں ہے سب سے پہلا کہاں مجھے یہ کرنا ہے کہ اس کا password set کرنا ہے تو weaver password set کرنے کے لیے آپ کو چند ایک step جو ہے وہ complete کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں سب سے پہلے اپنے database کو change کرنا ہے اپنے database کی settings کو change کرنا ہے اس کو username اور password allocate کرنا ہے تو اس کے لیے میں ایک command type کرتا ہوں use space mysql اور enter press کرتا ہوں اور جو ہی میں نے enter press کیا آپ دیکھئے لکھا ہوا آ رہا ہے database change یعنی اب database کا نام جو change ہو کے mysql بن چکا ہے دوسرا کا مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے password کو change کرنا ہے اس کے لیے مجھے ایک command دینی پڑے گی capital میں لکھنا ہے مجھے update space user user اور پھر enter press کرنا ہے اب یہاں پر مجھے اب دوبارہ enter press نہیں کرنا ہمیں بلکہ کچھ commands دینی ہے پہلی command جو مجھے دینی ہے وہ مجھے اپنے password کو change کرنا ہے تو اس کے لیے میں command type کروں گا sec capital P باقی small password is equal to capital میں password لکھوں گا میں password is equal to اور اس کے بعد چھوٹی bracket سٹارٹ کروں گا میں single code ڈالوں گا اور جو password میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے اس mysql database کا وہ password میں رکھوں گا تو میں اپنے اس mysql database کا password رکھنا چاہتا ہوں فار اگزمپل awes 2011 اور پھر میں دوبارہ single code insert کروں گا bracket کو close کروں گا چھوٹی bracket کو بند کروں گا اور اس کے بعد پھر میں enterprise کروں گا یعنی میں نے اپنے database کا password change کر دیا اور اس کا نیا password ہے awes 2011 اس کے بعد اب مجھے اپنے user کو change کرنا ہے تو user کو change کرنے کے لیے میں command دیتا ہوں where user user is equal to single code root single code close اور semicolon اور اس کے بعد enterprise کروں گا دیکھئے آپ کے پاس ایک message آیا query ok zeros rose affected 0.27 second rose match 0 change 0 warning 0 اور آخری کام جو مجھے کرنا ہے viewers وہ کرنا ہے یہ کہ مجھے ایک اور command insert جو کہ ہے capital میں مجھے flush privileges p-r-i-v-i-l-e-g-e-s colon اور enter query ok basically یہ command کرتی یہ ہے کہ اگر آپ کے mysql پر by default کوئی setting ہے کوئی privileges ہے کوئی write ہیں تو ان کو remove کر دیتی ہے اور اب جو username اور password میں نے insert کیا ہے اس کے بعد مجھے کرنا ہے کہ quit کی command لکھ کے enter press کرنا ہے اور مجھے ان اپنی services کو restart کرنا ہے start all services کو میں check کرتا ہوں اور میری تمام services جو ایک مرتبہ restart ہوں گی تاکہ جو changes میں نے کیا وہ ایک تاکہ جو 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 جو